اس کی مثال میں کیسے دوں گا کہ ایک مراسی تھا مراسی نے مطلب یہ خیال کیا کہ یار میں نہ کھیر پکاؤں کھیر میں کے لیے دودھ بھی ہو چاول بھی ہو دیسی شگر بھی ہو دیسی چینی مطلب ہو اور میں سردی کی رات ہو میں اس کو رات کو پکا کر رکھ دوں اور صبح اس کو انگلی کے ساتھ کھاؤں تو کسی نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے انہوں نے کہا جی میرے پاس انگلی ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے مطلب پاکست وفاقی بجٹ کی بھی حیثیت یہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے کچھ بھی نہیں ہے لیکن اسلام علیکم جی میرا نام ہے سنینلو دین آسے آپ پہلے بھی مجھے جانتے ہیں آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے پی ڈی ایم حکومت نے آج اپنا دوسرا وفاقی بجٹ مطلب پیش کیا ہے اس پہ ہم تھوڑا سا اس کا تقابلی جائزہ لیں گے کہ کیا ہم نے پایا ہے اور کیا کھویا ہے اور اس وقت جب ہم آئی ایم ایف سے ایک دو غرب ڈالر کی بھیل کے لیے بھیق مانگ رہے ہیں تو اتنا بڑا چودہ ہزار چار سو ساٹھ حرب رپے کا جو وفاقی حکومت نے اس وقت بجٹ پیش کیا ہے اس کے کچھ لوازمات دیکھیں گے کہ وفاقی حکومت نے کتنا ٹیکس عوام پر لگایا ہے کیا کیا کتنے پیسوں کی ایلوکیشن مختلف ڈپارٹمنٹس کو کی ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں تو وفاقی حکومت نے چودہ ہزار چار سو ساٹھ عرب رپے کا وفاقی بجٹ پیش کیا ہے اس پورے بجٹ میں جیسے ہم دیکھتے ہیں تو وفاقی حکومت نے ایف بی آر پر جو ابلیگیشنز لگائی ہیں وہ ہیں تقریباً نائن تھاؤنڈ ٹو ہنڈر رپیز بانوے سو عرب رپے کا ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ ایف بی آر کو دیا گیا ہے اور اس کے بعد مختلف صوبوں کے جو ریونیو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ان کے مطلب وہ مطلب جو کلیکشن ٹیکس کلیکشن کریں گے وہ ہے تقریباً بامن سو چھہتر عرب رپے فائیو تاؤنڈ ٹو ہنڈرڈ سیمٹی سکس عرب رپیز ہیں اس کے ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں وفاق کی جو کل آمدن ہوگی وہ چھہزار آٹھ سو ستاسی عرب رپے ہے جس میں سے مطلب ٹوٹل جو بجٹ ہے چودہزار چار سو ساٹھ عرب رپے کا جس میں سے وفاق کی جو آمدن ہے وہ چھہزار آٹھ سو ستاسی عرب رپے ہے اور سات ہزار تین سو تین عرب رپے جو وفاق نے مختلف انٹرسٹ کی مدد میں جو پے کرنے ہیں وہ اس میں نکل جائیں گے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو انہوں نے پاکستان کا سب سے بڑا جو بجٹ کی اندر ایک فیکٹر پا جاتا ہے دفاع کا بجٹ ہے دفاع کے بجٹ جو لاسٹ یئر بجٹ تھا پی ڈی ایم کا دوسرا بجٹ مطلب پہلا بجٹ تھا پی ڈی ایم کا اب اس دفعہ جو انہوں نے پی ڈی ایم نے دوسرا بجٹ اپنا پیش کیا ہے اور پہلے بجٹ میں انہوں نے پندرہ سو چار عرب رپے کا جو دفاع کا بجٹ پیش کیا تھا اس دفعہ چودہ پرسنٹ بجٹ انکریز کے ساتھ اٹھارہ سو چار عرب رپے جو دفاع کے بجٹ کے لیے انہوں نے رکھے ہیں اور سیول انتظامیہ کی جو معاملات ہیں اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں تو سات سو چودہ عرب رپے مطلب ٹارگٹ ہے جو انہوں نے وفاقی بجٹ میں رکھے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مختلف چیزوں میں ہیں پینشن کے لیے سات سو اکسٹھ عرب رپے ہے توانائی کے ہم جب ڈپارٹمنٹ میں چلے جاتے ہیں بجلی گیس اور دیگر جو اخراجات ہیں دیگر الوازمات ہیں ان کے لیے ایک ہزار چوہتر عرب رپے رکھا گیا ہے اسی طرح کشمیر گلگت بلدستان کے پی زم شدہ جو ان کے اندر کے پی کے اندر جو زم شدہ علاقے ہیں جنہیں پہلے فاتا کے جو علاقوں کا نام دیا جاتا تھا لیکن اب وہ کے پی کے اندر زم ہو چکے ہیں ان کے لیے تقریباً اور اس کے ساتھ ایچی سی بی آئی ایس پی اور ریلوے کے لیے تقریباً چودہ سو چونسٹھ عرب رپے انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ چودہ سو چونسٹھ عرب رپے ایلوکیٹ کیا ہے اور جو ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے لیے جو جن چیزوں کے سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ صحت اور تلیم ہے صحت کے لیے صرف چھبیس عرب رپے رکھے گئے ہیں اور تلیم کے لیے صرف بیاسی عرب رپے رکھے گئے ہیں اور اسی مد میں ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں دفعہ کے بجٹ سے دفعہ کا بجٹ اٹھارہ سو چار عرب رپے ہے تلیم ہمارا بیاسی عرب صحت ہماری چھبیس عرب اور دفعہ کا بجٹ اٹھارہ سو چار عرب رپے ہے ملٹری پینشن جو تھی ملٹری کے جو لوگ رٹائر ہو چکے ہیں وہ پینشن بھی سویلین بجٹ میں سے ہی جاتی ہے وہ دفعہ کے بجٹ میں سے نہیں جاتی اس کے لیے چھبیس پرسنٹ مطلب اس کی بڑھوتری ہوئی ہے سویلین جو پینشن جاتی ہے سولہ پرسنٹ اس کی بڑھوتری ہوئی ہے اور اسی طرح ٹوٹل اگر ہم دیکھتے ہیں ڈیفنس بجٹ میں چودہ پرسنٹ بڑھوتری ہوئی ہے اس طرح مطلب دیکھا جائے وفاقی بجٹ میں تو تقریباً وفاقی حکومت نے کوشش کی ہے کہ مختلف جو نئے ٹیکس نہ لگائے جائیں اور مطلب پرانے ٹیکسوں سے ہی کام چلایا جائے کچھ نئے ٹیکس جو لگائے ہیں وہ نون فائلرز کے لیے ہیں مطلب بینک ویڈرال پر اگر 50,000 سے اوپر وہ ویڈرال کرتے ہیں مطلب ای ٹی ایم سے یا مختلف چیک کی مد میں 50,000 رپے سے نون فائلر جو ہے پیسے نکلواتا ہے تو اس کے لیے 0.6% ٹیکس ہے مطلب اگر لاکھر پیپر نکال رہا ہے تو لاکھر پیپر 600 رپیا ٹیکس ہے تو یہ میرے خیال میں بہت اچھا اقدام ہے جو لوگ ہیں وہ مختلف اگر وہ فائلر ہوں گے تو پھر انہیں ٹیکس کی کٹوتی نہیں کروانی پڑے گی اس طرح یہ کافی ایک اچھا قدم ہے وفاقی حکومت کی طرف سے اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں جس طرح توانائی کے ذریعی شعبے پر کوئی خاص توجہ نہیں دے گی ذریعی شعبے پر 29 سرب رپیا رکھا ہے کہ مختلف سولر پینل اگر ہم لگا کے دیں گے پچاس ہزار سے زیادہ سولر پینل پر منتقل کریں گے سولر پینل پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو سولر پینل کے لیے جو انہیں وفاقی بجٹ میں جو لوکل جو سولر پینل کی منفیکچنگ ہو رہی ہے اس پہ جو کسٹم ڈیوٹی ہے راہ مٹیریل کا جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ ختم کر دی ہے لیکن جو سولر پینل کے کاروبار سے منسلک ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان کا جو لوکل پینل ہے وہ مارکٹ میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے ہاں بیٹری کے راہ مٹیریل پر بھی کمی کی گئی ہے جو کہ کافی سودمن ثابت ہوگی جو لوگ سولر پینل کا کام کرتے ہیں مطلب توانائی کے بیٹریز کا سولر پینل کا اور مختلف انسٹالیشن کا کام کرتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ڈیمانڈ ملٹائی نیشنل کمپنیز کی سولر پینل کی ہے جس میں لونجی ہے جنکو ہے اور آپ جے سولر ہے کینیڈین سولر ہے یہ ان پروڈکٹ کی ڈیمانڈ پاکستان میں زیادہ ہے پاکستان کی لوکل منفیکچرنگ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ بی پیئر مال میں آ رہے ہیں زیادہ نہیں ہیں تو اگر میرے خیال میں خاطر خواہ کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوگا سولر پینل پر اتنا رلیف دینے کا کیونکہ اگر ہم جو امپورٹ ہو رہا ہے سولر پینل جو باہر سے امپورٹ ہو کر آ رہا ہے اس پہ ہمیں رلیف دینا چاہیے تھا وفاقی حکومت کو لیکن اس پہ انہوں نے بالکل نظر نہیں رکھی اس طرح سولر پینل کی میرے خیال میں سولر پینل کی قیمت میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئے گی اگر ہم بجٹ میں ذریعی شعبے پر نظر دڑھائیں تو ذریعی شعبے میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح بجلی کا بل پچیس روپے یا تیس روپے پین تیس روپے پر یونٹ آ رہا ہے تو بہت مشکل ہے کسان کے لیے کہ وہ اپنی فصل پکا سکے پانی کے ساتھ اتنے مہنگے پانی کے ساتھ اس لیے حکومت کو چاہیے کہ جو ففٹی تھاوزنڈ ہے جو ٹیوویل انہوں نے سولر پینل پر منتقل کرنے کا ایک انیشیٹیو لیا ہے اس کو جلد از جلد اور ایزی ٹرمز پر مطلب وہ لگائے جائیں نہ کہ اس کو عمل کو اتنا پچیدہ بنا دیا جائے کہ وہ مطلب لگانا ہی مشکل ہو جائے غریب کسان کے لیے دوسری چیز اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ فاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں تھی ان میں پینتیس پرسنٹ اضافہ کیا ہے جو کہ بہت اچھا اس مہنگائی کے دور میں بہت اچھا ایک فیصلہ ہے اور مطلب ایک گریڈ سے لے کے سولہ گریڈ تک کے لیے پینتیس پرسنٹ ہے اور ستارہ سے لے کے بائس گریڈ تک کے لیے تیس پرسنٹ ہے اور اس کے ساتھ ست پینشن میں ساڑھ ستارہ پرسنٹ اضافہ کیا گیا ہے جو کہ کافی مطلب اچھی چیز ہے جو سمجھ میں آتی ہے لیکن جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ حکومت نے ایک عوامی ریلیف کے تحت ایک وفاقی بجٹ پیش کیا ہے جس میں عوام کو کافی ریلیف دیا گیا کیونکہ یہ الیکشن کا سال ہے اور الیکشن میں جب اگر پی ڈی ایم حکومت نے جانا ہے تو کچھ عوام کو ریلیف دیں گے تب ہی وہ الیکشن میں جا سکتے ہیں یہ وفاقی بجٹ دوزار بائیس تیس میں اگر دیکھتے ہیں تو سرکاری پلازم کے لیے کچھ ریلیف دیا گیا ہے لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں کسان اور جو مزدور طبقہ ہے مزدوری کی مطلب ایک مزدور کی کم سے کم آمدنی بتیس ہزار پہ کر دی گئی ہے لیکن اب جب ہم مختلف فیلڈز میں جا کے دیکھتے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے مزدور دہاڑی پہ آٹھ سو رپیہ دہاڑی کر رہا ہے جو کوئی نوکری پہ کام کر رہا ہے وہ پندرہ ہزار پہ تنخواہ لے رہا ہے یہ صرف کتابی باتیں ہیں کہ بتیس ہزار سے کم کہیں پہ تنخواہ نہیں ہوگی لیکن جو بیری نظر میں اگر سب سے بڑے معاملات ہیں پاکستانی اگر اکانومی کو دکھا جائے تو سب سے زیادہ تعلیم اور صحت اور اس کے علاوہ آئی ٹی سیکٹر پر ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے جو کہ کافی ایک مطلب پاکستان کے اندر نوجوان قیادت جو ہے کافی بھوم رکھتی ہے کہ وہ آئی ٹی میں اگر انہیں گورنمنٹ کے طرف سے رلیف دیا جائے تو وہ اس کو بڑی اچھی ترقی کے منازل تیہ کر سکتا ہے پاکستان لیکن اس وفاقی بجٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا تعلیم پہ بھی صرف بیاسی عرب رپے اور صحت پہ صرف چھبیس عرب رپے مطلب مختص کیا گیا جو کہ بہت ہی کم ہے آٹے میں نمک کے برابر ہے چودہ ظاہر چار سو ساٹھ عرب رپے کا جو وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ہمارے خزانہ خالی ہے لیکن ہم نے پیسہ لگانے کی ایک پلاننگ کر لیا کہ لگائی جاؤ لگائی جاؤ لیکن ہمارے خزانے میں بالکل ہم ایک دو عرب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف سے بھیک مانگ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری ان کے صد کوئی ڈیل ہو جائے وہ ہمیں پیسے دے دیں دو عرب ڈالر دے دیں لیکن یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں چودہ ہزار چار سو ساٹھ عرب رپے کا ہم نے وفاقی بجٹ پیش کیا ہے جس میں سے بانوے سوار برپے ہم نے ٹیکس کلیکشن کرنی ہے کچھ حد تک وہ ہو بھی جائے گی بہتر ہے اس کی مستحل میں کیسے دوں گا کہ ایک مراسی تھا مراسی نے مطلب یہ خیال کیا کہ یار میں نہ کھیر پکاؤں کھیر میں کے لیے مرپد دودھ بھی ہو چاول بھی ہو دیسی شگر بھی ہو دیسی چینی مطلب ہو اور میں سردی کی رات ہو میں اس کو رات کو پکا کر رکھ دوں اور صبح اس کو انگلی کے ساتھ کھاؤں تو کسی نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے انہوں نے کہا جی میرے پاس انگلی ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے مطلب پاکست وفاقی بجٹ کی بھی حیثیت یہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم نے اس طرح پلاننگ شو کر دی ہے کہ ہم اس طرح پیسے لگا دیں گے یہاں پہ کر دیں گے سرکاری خزانے میں اتنے جمع ہو جائیں گے اتنے مطلب سرکاری تنخواہیں ہو جائیں گی تو لیکن پیسے ہمارے پاس بلکل بھی نہیں ہے اور آئی ایم ایف سے ہم ڈیل کرنے کے لیے ابھی بھی پشتا رہے ہیں کہ مطلب آئی ایم ایف سے ہماری ڈیل ہو جائے کسی نہ کسی طرح آئی ایم ایف ہماری مان لے حاضر اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے ہم صرف یہی امید ہی کر سکتے ہیں لیکن ارداری بات ہے امید اچھے کی رکھنی جائیے اچھی امید ہی سکتے ہیں کہ شاید یہ مطلب وفاقی بجٹ پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کار آمد ہو اور لوگوں کے کچھ ریلیف ملے اسے مہنگائی سے جہاں پہ ڈالر تین سو سے اوپر کراس کر چکا ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے تیل اتنا مہنگا ہو چکا ہے ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ کچھ وفاقی بجٹ کچھ سکھ کا سانس دے اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ